سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں بزر موظم بلی رنگا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے انسی او سی کے بڑے فیصلے کے حوالے سے حکومت کا یوم علی کے موقع پر ماتمی جروسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ ایسو پیس کے تحت مجالس کی مشروط اجازت البتہ دے دی گئی ہے یوم علی کے حوالے سے انسی او سی کا اصد عمر کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس ہوا ہے میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ کو آگاہ کریں حکومت کا یوم علی علیہ السلام کے موقع پر ماتمی جروسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ ایسو پیس کے تحت مجالس کی مشروط اجازت دی گئی ہے یوم علیہ السلام کے حوالے سے انسی او سی کا اصد عمر کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس بھی ہوا ہے سواب عجیز سے ہم جانے گے سواب بتائیے گا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کیا تفصیل ایسکی اسے نسی او سی کی جانت سے یوم علیہ السلام کے موقع پر جروسوں کی اجازت نہ دینے کا یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور یوم علیہ السلام کے ماتمی مجالس کا مشروط اجازت کا بھی پیسن ہے وہ انسی او سی کی جانت سے دیا گیا ہے اور مجالس پر رمضان، تراوی اور مساجت والی ایسو پیس جو ہیں وہ نافی سے آنے اور یوم علیہ السلام کے محضور پر عمل درامت سے مشروط ہوں گی یومی علی کے مجالس محدود پیمانے پر منقصد کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور یومی علی کے مجالس میں محدود افراد شریک ہو سکیں گے اور آج ان پی او سی کا یہ اہم اجلاس جو ہے وفا کی وزیر عطق عمر کی زیرے صدارت جو ہے وہ ہوا اور تمام صوبوں کی چیف سیکریٹری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اتنی شرکت کی ٹھیک ہے سبا آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس فیصلے سے بہت شکریہ آپ کا حدہ انتیس غیر ملکی ائرلائنز کی پاکستان کے لیے ہفتہ بار پروازوں کی تعداد بیس فیصد کر دی گئی ہے پاکستان کے لیے بینرک عمامی پروازوں کی تعداد میں کمی کے عداد و شمار جاری کر دی گئے ہیں اشترف خان سے ہم مزید جانتے ہیں اشترف بتائے گا کیا تفصیل ہے یہ افتی ہے اسی کے ساتھ کے بعد جو کرونا وبا کی تیسی لحقہ تنکل آئے رہے ہیں ہمیں جاری کیا ہے یہ نوٹیفیکشن جس میں کہا ہے پانچ مہی سے بیس مہی تک نافذہ عمل ہوگا اور سب سے امپورٹن بات کہ جو آج بڑے انٹرنیشن ائرپورٹ سے جو بینرک عمام پروازوں کی پاکستان پانچ سو نووے پروازوں کو کم کر کے استوٹائیس کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتائی گیا ہے کہ جو تمام جو کراچی سرانبال اور تمام جگہ پہ جو سو فیصد پروازوں گھٹا کے وہ بیس فیصد کر دیا ہے اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ کراچی سے پڑے گا کراچی آنے والی بینرک عمام پروازوں کی تعداد کی ون ایٹی نائن سے کم کر کے چالیس کر دی گئی ہیں اس نا پاس جو انٹرنیشن پروازے آتی تھی ایک سبیس سے کم کر کے پچیس کر دیئے پیشاور جو آنے والی پرواز کی بینرک عمام اس کی تعداد پیچس سے کم کر کے چھے کر دیئے اور جب سے تویٹا میں جو آدمی پروازوں کی درس سے کم کر کے دو کر دیئے ٹھیک ہے شکریہ اشرف آپ نے ہمیں اگاہ کیا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو کراچی کی سب سے بڑی موبائل مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ہے کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی پر ڈسٹرکٹ ساؤت انظام یا ان ایکشن دکھائی دی کاروائی کے دوران پولیس اور کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے نبی صدیقی سے ہم جانیں گے نبی بتائے گا پوری مارکٹ کو ہی سیل کر دیا گیا کیا تفصیل ایسو پیس کی کیا خیراب برزی ہو رہی تھی کراچی کی سب سے بڑی الیکٹرونکس مارکٹ سدر موبائل مارکٹ کو جو ہے زل انتظامی کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی کی جائی تھی جس پر جو ہے انتظامی حرکت میں آئی اور ایکشن کرتا ہوئے سو سے سائیت جو دکانے آج بھی جو سیل گئی تھی دو روز قبل بھی جو ہے کاروائی کی گئی تھی جس کے اندر پیس سے زائیت دکانیں سیل گئی تھی آج بھی جو ہے مارکٹ کھولی تھی جس کے بعد جو دیکھنے میں آیا کہ کرونا ایسو پیس کی خلافرد کی جائی تھی جس کے بعد جو انتظامیہ ہے اس نے ایکشن لیتے ہوئے سو سے زائیت دکانیں وہ سیل گئی اور مارکٹ جو ہے مکمل طور پر سیل ہو چکی ہے جو ایسو سییشن ہے مارکٹ کے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کابل مضمت ہے مسلطل چار روز سے جو ہے موبائل مارکٹ بن ہے جس کے بعد جو کاروباری تاجر ہیں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑھ لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چار دن سے جو مسلطل بندش ہو جائے گی جس کے بعد ان کے گھر میں فاقع کشی کی نوبت آ جائے گی انتظامیہ کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے مسلسل کاروائییں کی جا رہی ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو خریدار ہیں وہ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرے ان کی کوشش ہے کہ عمل درامت کرا جائے ایک مارکٹس میں جو ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے لیکن جو خریدار ہیں آنے کے لیے ان وہ ایسو پیس پر عمل درامت کرتے دکھائیں گے تھے جس کے بعد جو ہے ذرہ انتظامیہ وہ حرکت میں آئی ہے اس کے علاوہ ساللسک ساوٹ کی مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی جو کاروائی کی گئی سیویل لائن اس کے علاوہ ڈیفینس کی بھی مختلف علاقے جہاں پر کاروائی دوران متعدد سالونز اور دکانیں جو سیل کے گئی ہیں جبکہ بتیس ہزار سے زائد کا جو بتیس ہزار سے زائد روپے کا جرمان جرمانہ وہ بھی کیا گیا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا نوید جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسو پیس کی خلافوردی کی گئی تھی اس لیے یہ کاروائی کی گئی ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری آخر ایسو پیس کو فالو کروانا جو دکاندار تو اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں جو گھاک ہیں ان کو کس طرح سے فالو کروانا ہے ایسو پیس اس بارے کوئی ایسو پی بنایا گیا ہے کیا طریقہ کار ہے کیا کہنا انتظامیہ کا جی بلکو جو دکاندار ہیں ان تک کہنا ہے کہ وہ تو اپنے طور پر عمل درام لیکن جو آنے والے گراہ کے خریدار ہیں وہ عمل درامت نہیں کرے تو اس میں ان پر ذمہ داری کیسے آج ہوتی دلہ انتظامیہ جو کاروائی کرتی ہے دکانداروں کے خلاف کرتی ہے ان کی دکانی سیل کر دی جاتی ہے ان کے اوپر جمعانے آیت کر دی جاتے لیکن جو دکاندار ہیں وہ شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو جو گرہا کے خریدار ہیں آنے والے وہ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرے تو اس میں ان کا کسور ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ہماری پلٹ فارم ٹی بھی دلدارش کی کہ جو گراہ کے خریدار ہیں وہ ایسو پیس پر عمل درامت کریں تاکہ مشکلات کے سامنے نہ کرنا پڑے اور دکانداروں کو یہی کاروباری حضرات کو نقصان نہ ہو سکے کیونکہ مسلسل جو مرات کے روزی بن تھی جمعہ کو لوگ ڈاؤن تھا آج بھی جو مارکٹ بند ہو گئی اور کل اتوار ہے تو جب مارکٹ بند ہو گی جس کے پاس تاجر نے وہ شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتے اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جو اگڈامات کرے ایسے کہ جسے جو کاروباری نقصان نہ ہو اور ان کے جو چولے ہیں وہ تھنڈے نہ پڑے نوید ایسے کیا اقدامات کریں کیا مطالبہ ہے تاجروں کا حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے جس پہ جو ہیں وہی ایس او پی کی فالو کروائیں کیونکہ یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے اگر لوگ نہیں ماس پہنیں گے اگر ایس او پی کی فالنگ نہیں کریں گے ڈسٹنس نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کیا مطالبہ کیا ہے کس طرح سے منیج کیا جائے آج بلکل دیکھیں جو کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ آہ زلح انتظامیہ پر آئید ہوتی ہے زلح انتظامیہ کی جانب سے مختلف ٹیمیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں تشکیل دی گئی ہیں جو آہ مختلف بازاروں اور مارکٹوں میں جو ہے جو ہے کاروائی کرتی ہے گھومتی دکھائی دیتی ہے لیکن آہ جو ستاری تمام طرح کاروائیاں ہیں وہ صرف دکانداروں کے خلاف ہوتی ہے ایس او پیس پر عمل درامت کرانا دکانداروں کا کام یہ ہے ذلح انتظامیہ کام یہی شکوا جو دکانداروں کا ہے کہ اگر خریدار اگر ایس او پیس پر عمل درامت گئی کر رہے تو اس پر ان کی کیا غلطی ہے وہ یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے کہ انتظامیہ جو ہے ان کا جو پریشانی اس کو سمجھے اور ان پر چاہلاند کرنے کے بجائے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت مداری بھی ہے بہت شکریہ نویر ادھر گوب لیڈر اپٹیما گوھر اجاز نے حکومت سے عید کی طویل چھٹیوں کے فیضے پر نظرسانی کے اپیل کی ہے انہوں نے تزویز دی ہے کہ عید پر تیرہ سے سولہ مہی تک کی چھٹیاں کی جائیں اور تمام پیدواری مراکز اور ٹرانسپورٹ کو دس دن کے لیے بند رکھنا درست نہیں ہے تو گوھر اجاز نے یہ تزویز بھی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک پیدوار اور ایکسپورٹ کے معاملے میں بڑے نقصان کا متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا ہے طویل تاتیرات نہ کی جائیں عید کے اور اس تزویز کو مسترد کیا ہے انہوں نے تزویز دی ہے کہ عید پر تیرہ سے سولہ مہی تک چھٹیاں کی جائیں تمام پیدواری مراکز اور ٹرانسپورٹ کو دس دن کے لیے بند کرنا درست نہیں ہے گوھر اجاز نے یہ بھی کہا کہ ملک پیدوار اور ایکسپورٹ کے معاملے میں بڑے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے تو گوھر اجاز گوپ لیڈر ایکٹما انہوں نے حکومت سے عید کی چھٹیوں کے فیصلے پر نرسانی کی اپیل کی ہے انہوں نے تزویز دی ہے کہ عید پر تیرہ سے سولہ مہی تک کی چھٹیاں کی جائیں سیکریٹ جنرل انجل منت آجران لاہور نئی میر کا آٹھ مہی تک سولہ مہی تک مکمل کاروباز بند رکھنے کی تزویز پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ چھوٹا دکاندار ایڈ شاپنگ بند کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا ایڈ سٹالز رمضان بزاروں کے طرز پر کھلے میدانوں اور پبلک پارکس میں لگا دیے جائیں گے ان پالسی سازوں کو اور انداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا تاجر کس طرح اپنا گزارہ کرے گا اگر اس کا کاروبار بند کر دیا جائے گا تو میں یہ درخواست کرتا ہوں اور تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ کے تمام انتظامی افسران جو سٹی ڈسٹک گورنمنٹس لیول کے ہیں ان کو پتا ہے کہ ماری مارکیٹوں میں کہاں کہاں کتنے سٹالز لگتے ہیں اور ایڈ پر شاپنگ کیسے ہوتی ہے آپ ان تمام سٹالز کو انگامی بنیادوں پر ریجسٹر کر لیں اور ان کو ان کھلی جگہوں پر اس طرح بالکل لے جائیں جس طرح آپ نے رمضان کے سستے بازار لگائے ہیں اور وہ کھلی جگہیں آپ کے پبلک پارکس بھی ہو سکتے ہیں اور اور بھی کھلے میدان ہو سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں انہوں نے ایک خریداری کی ہے ہول سیل سے لاکھوں نقموں کی اور اس امید پر کی ہے کہ یہ اس عید پر جو ہے یہ اپنی اچھی روزی روٹی کما لیں گے اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو یہ بہت زیادہ برڈن کے نیچے آ جائیں گے اور اس معاشی برڈن کو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور دکراچی کے بزنسمن گروپ اپنے عید کی طویل تاتیلات کو بھی یک سر مسترد کر دیا ہے زبیر موٹی بالا کا کہنا ہے کہ ملک کو نو روز تک بند رکھنا ناکابل قبول ہے حکومت فیصے پر نظر سانی کرے کی نو چھوٹیوں سے یوم اجرت کرنے والوں کا کیا بنے گا قومی خزانے اور کاروباری اداروں کو کتنا نقصان ہوگا کراچی کے بزنسمن گروپ نے اید الفطر کی بارہ سے پندرہ مئی تک تاتیلات کی تجویز دے دی چیرمن بزنسمن گروپ اور سابق صدر کراچی چیمبر آف کومر زبیر موٹی والا کا کہنا ہے کہ دس سے پندرہ مئی تک اید الفطر کی تاتیلات کسی صورت قبول نہیں اس سے تاجر برادری بالخصوص برامت کنندگان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے جبر موٹی والا بولے کہ اید الفطر پاکستان میں تیرہ یا چودہ مئی کو منائی جانے کا امکان ہے اس لیے دس سے پندرہ مئی تک تاتیلات کا اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں چیرمن بی ایم جی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس سنگین مسئلے پر ضرور گور کرے اور متعلقہ نوٹیفکیشن کو منصوب کرتے ہوئے نظر ثانی شدہ تاتیلات کا اعلان کرے جس سے یقینی طور پر برامت کنندگان کو دس اور گیارہ مئی توہدار اکیس کو اپنی شپمنٹ روانہ کرنے کا موقع ملے گا پاکستان میں کرونا کی تیسری خطرناک لہر بھی جاری ہے وائرس سے وزید اکسو چھالیس افراد جان سے چلے گئے ہیں مرنے والوں کی تعداد سترہ ہزار نوزو ستابن دن پہنچ گئی ہے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چھسٹو چھانوے افراد میں وائرس کی تصدیق بھی ہوئی پاکستان میں کرونا وائرس کے تابر توڑ حملے جاری ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا کے اٹھالیس ہزار سات سو چالیس ٹیسٹ کیے گئے جس کے دوران مصبت کیسز کی شرحہ نو آشاریہ چھ فیصد رہی سرکاری آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں وائرس سے آٹھ ہزار پانچ سو اموات ریکارڈ ہوئی سندھ میں اب تک چار ہزار چھ سو پینٹالیس افراد انتقال کر چکے ہیں سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ تراسی ہزار پانچ سو ریکارڈ کی گئی جبکہ سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے جہاں یہ تعداد تین لاکھ تین ہزار ایک سو بیاسی تک رہی مردان میں اسی اور ملتان میں چھہتر فیصد وینٹی لیٹرز مریضوں سے بھر گئے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ سترہ ہزار سے بڑھ گئی ہے یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا ہمانے ساتھ پر الیکشن کمیشن نے مفتا اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے مفتا اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر سمات چار مئی کو ہوگی الیکشن کمیشن نے این اے دو سن انچاس کے تمام دوباروں کو نوٹیسز بھی جاری کر دی ہیں زیشان بھٹی سے ہم مزید جانیں گے زیشان بتائی گا یہ اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے این اے دو سن انچاس کے الیکشن کے حوالے سے جو بلکل لیکھئے مفتا اسماعیل نے جو کراچی میں پہلے درخواست دی تھی اور ریٹرننگ افسر نے مسترد کر دی تھی تو آج ان کی جانے سے الیکشن کمیشن میں دوبارہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ استعداد کی گئی تھی کہ ان کے چونکہ مارجن جو ہے وہ پانچ فیصد سے کام ہے تو اس لیے ان کی ووٹوں کی دوبارہ گھنٹی کی درخواست قبول کی جائے اور انہیں تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا جو پریزیٹنگ افسران تھے تو الیکشن کمیشن کے دو میمبران نے یہ درخواست قبول کر لیے ہے اور چار مئی کو یہ سماعت کے لئے مقرر کر دی گئے جبکہ انہیں دو سو انچاس کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان تمام امیدواروں کو بھی نوٹسیز جاری کرتی ہیں الیکشن کمیشن ہے اور چار مئی کو الیکشن کمیشن اب مفتہ اچمائل کی دوبارہ گھنٹی کی درخواست پر سماعت کرے گا شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا عزیز شاہ وزیراعہ مران خان کا کہنا ہے کہ انہیں دو سو انچاس میں کم ٹرن آؤٹ کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں دھاندی کا رونا رو رہی ہیں ڈسکا اور سینٹ انتخابات میں بھی یہی کچھ ہوا تھا انیو سو ستر کے الیکشن کے علاوہ تمام انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھے حکومت اپوزیشن سے سیاسی اصلاحات کے لیے ایک سال سے تعاون کا کہہ رہی ہے ڈالرڈ ٹرمپ کی ٹیم نے دوزہ بیس میں سردارتی انتخاب متنازہ بنانے کی کوشش کی لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ایک بھی بقائدگی ثابت نہیں ہوئی ہے اپوزیشن موجودہ انتخابی نظام کی اصلاح میں مدد کرے تو ایسا کہنا ہے وزیاد امران کان کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہیں دو سو انچاس کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کم ٹرن آؤٹ کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں دھاندی کا رونا رو رہی ہیں ڈسکا اور سینٹ انتخابات میں بھی یہی ہوا تھا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انٹرنیٹ ووٹنگ اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے مطالق اپنے خدشات حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت سائنس این ٹیکنالوجی نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے مطالق تفسیرات فراہم ہی نہیں کی ہیں اس پر ہم جانیں گے زشان بھٹی سے زشان بتائے گا کن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جو بلکل دکھئے جو الیکٹرونک اور بازارت سائنس این ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن نے ان تمام تحفظات جو وہ سلافی کمیشن کے سامنے رکھتی ہیں الیکشن کمیشن کے یہ کہنا ہے کہ جو وزارت سائنس این ٹیکنالوجی نے یہ مشین بنائی ہے ان کو بریفنگ نہیں دی گئے نئے ان سے ڈیٹیلز شیئر کی گئے ہیں تو وزارت سائنس این ٹیکنالوجی ان کو بریفنگ دی جائے جبکہ تسری جانب یہ کہا گیا کہ آرٹی ایس کی طرح اگر یہ مشینیں چلتے بند ہو جاتی ہیں تو اس کا بیک اپ کوئی نہیں ہے اس کا ایٹرنیٹ بھی فرمولہ بنانا ہوگا جبکہ تسری طرف سے یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے سے اتنی بڑی طرح میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں جو ہوں گی ایک وقت ان کا ملک بھر میں استعمال جوا ہے وہ ناممکن ہوگا ان پر اخراجات آئیں گے اس پر لاغت آئے گی جو بنانے کی اس کے علاوہ ان کے سٹورج کی جو لاغت آئے گی وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے جبکہ جو ماضی میں ایک ہلکے میں یہ اس کا استعمال کیا گیا تھا اس کے نتائج بھی تسلی بخش نہیں تھے تو اس کے لئے الیکشن کمیشن کو انکمال ترچیلوں پہ پہلے مزارکہ سہنس این ٹکنالوجی بریفنگ دے جبکہ ازار کشمیر کے جو ہندہ انتخابات ہیں اس میں بھی تجرباتی استعمال کا تجویز دے دیا الیکشن ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا عزی شان ملزبان پولیس کے خوف سے بچہ چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں واقعالہ صبح پیش آیا ہے جانتے ہیں آدیہ ناز سے آدیہ بتائے گا اس واقعے کے متعلق اور پولیس کا کیا کہنا ہے جبکل آج ابراہیم حیدری کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ڈکیتی کے داران ڈیڑھ سالہ بچہ جو ہے اس کو بھی ساتھ اغوا کر لیا گیا تھا تاہم اب بچے کو جو ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا ہے واقعہ کیا تھا سانیہ کیسے پیش آیا میرے ساتھ اس وقت بچے کی والدہ اور نانی جو ہے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیسے تھا میں سیری کی ٹائم اٹھی تھی چار بجے کا ٹائم تھا تو وہ بچے کی فیٹر بنانی تھی تو جب میں اس ٹائم کچن میں گئی تو میں نے برابر والے روم میں دیکھا تو یہ رزاک جو ہے جس کو ارسٹ کیا ہے روک اپ میں ہے تو یہ علماری وغیرہ یہ کھول لیا تھا تو اس ٹائم میں چلا آئے کے میں نے اپنے ہسپینڈ کو چلائی اور میں نے کہا یہ دیکھو یہ کون آ کے گھس گیا چور گھس گئے گھر میں تو یہ اٹھے ایک دم تو ارکزاک کے بعد چھوڑی وغیرہ تھی اس نے چھوڑی لے کے ایک دم میرے اوپر گردن کے اوپر رکھ دی کہنے لگا کہ علماری کی چابییں بتاؤ یہ بند ہے تو میں نے کہا نہیں چابییں مجھے نہیں پتا کہ کہاں رکھی میں چابی اور بچہ جو ہے اس کو بھی ساتھ میں بچہ سو رہا تھا میرا بچے کو بیٹ پہ سے اٹھایا اور بچے کو بھی لے کے چلے گا کہنے لگے یہ سمیں جو ہیں یہ سمیں تو ادھر ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے پھیک دیں تھی اسی ٹائم انہوں نے اور کہنے لگے کہ اس کے ہم پیسے مانگیں گے کال کر کے آپ کو پولیس کی جانے سے تو مجھے بہت اچھا تعاون کیا ہے بہت ہی جلدی یہ لوگ آئیں پانچ میٹ سے بھی بہت جلدی آئیں بلکل آپ نے دیکھا ان کا یہ بتانا ہے کہ ملزمان تین ملزمان تھے جو آئے انہوں نے نہ صرف دکیتی کی بلکہ بچے کو بھی ساتھ لے گا اور پھر بعد میں یہ کہتے ہوئے گئے کہ آپ کو تعوان کے لیے کال کی جائے گی ہم پولیس کی بروقت کارروائی کے بعد بچہ جو ہے وہ باحفاظت بازیاب کروان گیا بچہ بازیاب ہو گیا بہت شکریہ آدیا اپنے ہمیں آگاہ کیا پاکستان سمیت ناظرین پوری دنیا میں یوم مزدور آج منایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مزدور اس روز بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے روزگار کی تلاش میں سرکوں پر بیٹھے ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں امتاز جمالی مکیا اور چھٹی کی مگر یکم مائے کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی ایک طرف پاکستان سمیت پوری دنیا میں یکم مائے مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کی سلسلے میں پوری ملک میں تعتیل ہے لیکن دوسری جانب انتظار میں بیٹھے یہ مزدور آج صبح سے دہاری کی تلاش میں سڑک پر نظر جمائے بیٹھے ہیں مزدور کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مزدوروں کے نام پر چھٹی تو ہوتی ہے لیکن مزدوروں کا حال کوئی نہیں پوچھتا کام زندے نہیں ہے مہنگائی اٹھتی ہوگی ابھی بیٹھے ہوئے صبح کے شام تک کچھ کام مام ہوتا نہیں ہے کرونہ لگا ہوا ہے کرونے کو وہ بند کر رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں گے بند کر کے مزدوروں کو کیا دیں گے مزدوروں کو بھوگ دیں گے یہ دن کیوں مناتے ہیں مزدوروں کہہ رہے ہیں ہم اس کے اصل وجہ کیا ہے پیچھے سے اس کے کوئی کہانی آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے شکاگو کے شہیدوں کے یاد میں مناتے ہیں کراچی میں لاکڈاؤن کے باعث ہزاروں کی تعداد میں مزدور دھیاری نملنے کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں مزدوروں کے نام پر آج چھٹی دی گئی ہے لیکن آج کے روز بھی اس ملک کے ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے آج کے روز بھی چھٹی سے محروم ہیں کیمرہ میں شوکت کے ساتھ ممتاز جمالی 24 نیوز کراچی یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے الیکشن کمیشن نے اینے دو سون انچاس کے انتخابی نتائج روکنے کا حکم دے دیا ہے تو اہام اور بڑی ڈیولپمنٹ اینے دو سون انچاس کے انتخابی نتائج کے حوالے سے انتخابی نتائج روکنے کا حکم دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اب سے کچھ در پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بوٹوں کی گنتی بھی دوبارہ ہو سکے گی لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی development انتخابی نتائج روکنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے اینے دو سنن چاس کے انتخابی نتائج روکنے کا حکم آ چکا ہے اینے دو سنن چاس کے الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی development ہے زشان بٹی ہمارے ساتھ ہیں زشان بٹائی ہے کہ بڑی development ہوئی نتائج روکنے کا کہا گیا جو بلکل ریکھئے جو الیکشن کمیشن نے ترخواست منصور کی ہے سماعت کے لیے نوٹسز جاری کیوں میدواروں کو تو ساتھ ہی اپنے فیصلے میں جو دور ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان انہوں نے جو مختصر فیصلہ جاری کیا اس میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ جب تک اس درہاظ پر سماعت نہیں ہوتی تب تک اس حلقے کے نتائج کو بھی روکا جائے گا ان پر اسٹے آرڈر دے دیا اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو چار میں کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اس سماعت کے بعد ہی حلقے کے نتائج کی حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا تاہم چار میں کو افریکین کو سنا جائے گا نولی کو سنا جائے گا تب تک اس حلقے کے نتائج جو بھی ہیں وہ بھی جاری نہیں ہوں گے سہی لیکن زیشان نوٹیفکیشن تو جاری ہو گیا تھا جیت کا اس حوالے سے کیا ہے جیت کا نوٹیفکیشن چونکہ فارم فورٹی سیمیں ریٹرننگ افسر نے جاری کیا ہے اس کے بعد انتہابی امیدوار جو کامیاب ہوتا ہے اس میں الیکشن کمیشن میں اپنے جتنے بھی اخراجات کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی جمع کروانی ہوتے ہیں تو وہ چار دن کے اندر جمع کروانے کے بعد الیکشن کمیشن کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوتا ہے جس کے بعد جو ممبر ہوتا ہے اسیمبلی وہ بقاعدہ اسیمبلی جلاس میں حلق ہوتا ہے تاہم جو فارم فورٹی سیون ہے وہ تو جاری کر دیا گیا تھا لیکن کامیابی کا نوٹسکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا تھا اور اب اس پہ تری آرڈر دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا درہاز پر تب تک وہ کامیابی کا نوٹسکیشن جو ہے بقاعدہ طور پر جاری ہوتا ہے وہ تب تک جاری نہیں ہوگا سہی تو زیشان بیسیکلی اب یہ ہوگا کہ پہلے بوٹوں کی گنتی کے حوالے سے جو سماعت ہے چار مئے کو اس پر فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی حتمی نوٹسکیشن جاری ہوگا جی بالکل چار مئے کو جو سماعت کے لیے مقرر کی ہے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درہاز چونکہ پانچ قصد سے کم ماجین ہے تو وہ اس لیے والیڈ ہے درہاز الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ پانچ قصد سے کم ووٹوں کا ماجین ہو تو وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے اس پر دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے تو جس کی بنیاد پر تو منظور کیا گیا درہاز کو اور اب الیکشن کمیشن چار مئے کو اس پر سماعت کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گا دوبارہ گنتی کی اجازت دی جائے یا کامیابی کا نوٹسکیشن جاری کیا جائے تو چار مئے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ گنتی ہونی ہے اور اگر گنتی دوبارہ سے ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ریزلٹ کا ویٹ دوبارہ سے کیا جائے گا مفتا اسماعیل کی درخواستی رسطہ سے آپ نے بتایا ہے تو باقی بھی فریقوں کو بلائے گیا جس میں جو مختصر فیصلہ اس طرح پہ الیکشن کمیشن نے ایک دیرنامہ جاری کیا اس میں بقاعدہ طور پہ تمام امیدواروں کو نوٹسکیش جاری کیے گئے اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مفتا اسماعیل نے پانچ فیصد سے کم مالی پانچ فٹی فائیس کے حوالے سے تحوزات کا جو اظہار گیا تھا اس کی بنیاد پہ یہ سماعت کے لئے منظور کی جاتی ہے اور چار طریقوں مفتا اسماعیل میں تمام جو امیدوار ان کو بھی طلب کیا گیا ہے نوٹسکیش جاری کر کے تمام امیدواروں کو سنا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہلکے میں دوبارہ گنتی کی جائے یا پھر اگر الیکشن کمیشن کو مفتا اسماعیل دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے مطمئن نہ کر سکے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیابی کا نوٹسکیشن جاری کرنے کا حکم بھی سنا سکتا ہے سعید دشان جساں سے آپ نے بتایا کہ پانچ فیصد سے زیادہ کم مطلب کم ووٹ ہیں اسے تو یہ رول ہے جس کیوں بیس بنایا ہے مفتا اسماعیل نے جی بالکل یہ رول ہے کہ پانچ فیصد سے اگر مارجن کم ہو تو وہ امیدوار اس حلقے میں دوبارہ گنتی کی درہاز دے سکتا ہے تو ریٹرننگ افسر نے بغیر شواہد کو عذر رکھ کے یہ درہاز مصرط کی تھی جس کی بنیاد پہ آج الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن یہاں پہ درہاز دی گئی ہے تو الیکشن کمیشن نے اس بنیاد پہ اس درہاز کو سماعت کے لئے مقرر کیا ہے اور دوبارہ گنتی کے حوالے سے اس پہ دلائل طلب کیے ہیں تاہم ابھی تک الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو گنتی کا حکم نہیں دیا اس درہاز پہ صرف سماعت کے لئے مقرر کیا ہے اور چار میں کو جو سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہے اس پہ دوبارہ گنتی کے حوالے سے جو دوست شواہد ہوں گے وہ طلب کیے جائیں گے دلائل مانگے جائیں گے جس پہ مطمئن کرنے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیفلکس دنائے گا لیکن زیشان جیسے آپ نے بتایا کہ پانچ پرسنٹ سے کم ووٹ یعنی کہ یہ تو مفتہ اسماعیل کی درخواست تھی لیکن باقی جو فریق ہیں ان کا معاملہ تو ایسا نہیں ان کا تو ڈیفرنس زیادہ تھا تو پھر ان کی کس بیس پر بات سنی جائے گی جو بالکل چکے ایک امیدوار کی جانب سے یہ درہات کی گئی ہے تو جتنے بھی ماضی میں کیسز دیکھنے میں آتے ہیں جو دانلی سے متعلق ہوتے ہیں یا فارم فورٹی پائیف کے حوالے سے تحفظات ہوتے ہیں تو تاہم ان پولنگ سٹیشنز پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو نولی کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو فارم فورٹی پائیف بغیر دستہت کے دیئے گئے ہیں تو باقی جو امیدوار تھے ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا چونکہ فارم فورٹی پائیف ان متعلقہ تمام پولنگ سٹیشنز پر جن پر نون لیگ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی دیئے گئے ہیں یا نہیں دیئے گئے ان تمام چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کوئی حتمی فیصلہ کر سکے سریعی دشان آپ نے جساں سے کہا کہ باقی تمام جو فیصلے ہیں وہ اس کے بعد ہی ہوں گے تو کیا کسی دیگر پارٹی نے بھی اسی قسم کی درخواست دی ہوئی ہے یا پھر صرف ان کو بلائی گیا ہے جی بلکل پی ٹی آئی نے جو ریٹرننگ افسر کے پاس ان کے امیدوار تھے انہوں نے درخواست دائر کی تھی انہوں نے صرف چند پولنگ سٹیشنز پہ توبارہ کنسی کی درخواست کی تھی لیکن ان کی درخواست بھی ریٹرننگ افسر نے مصرد کیا دی تھی لیکن تاہم چونکہ نو لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کا بہت کم ووٹوں کا مارجن ہے ہار سے بہت کم ووٹوں کے مارجن سے ہار ہیں تو نو لیگ نے پاقیادہ طور پر مرکزی الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دیا جس کو الیکشن کمیشن نے سماعت کے لئے مقرر کیا ہے چار مئی کو سماعت ہوگی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا بہت شکریہ عزی شان آپ نے ہمیں آگاہ کیا یہاں ہم اور بڑی ڈیویلپنٹ قادر مندخیل کی کامیابی کو نوٹفیکشن ابھی روک لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چار مئی تک اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اقتدار انبر ہمارے ساتھ نے اقتدار آپ بتائے گا بڑا فیصلہ ہوا یہ جناب بہت شکریہ جناب آپ کا آج صبح مسلم لیگ نون نے ریکاؤنٹ کی درخواست دی تھی جسے ریٹنڈنگ آفرنڈ نے مستعد کریا لیکن نون لیگ کی تسکیم نہیں ہوئی اور نون لیگ اس درخواست کو لے کے اس نے چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان شامعباد میں جہاں نون لیگ کی ریکاؤنٹ کی درخواست مستعد ہونے پر یہ ایکشن لیا گیا ہے اور قادر خان مندخیل کی تو کامیابی کے نوٹکیشن ہے اسے روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ موقع ہے کہ وہ چار تاریخ کو مسلم لیگ نون کے تھاپوزہ سنے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا نون لیگ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا درست ہے ریکاؤنٹ کروائے جائے یا نہ کروائے جائے فارنسیٹ کروائے جائے یا نہ کروائے جائے تو چار تاریخ تک جو ہے وہ پاکستان بی پیپس پارٹی کی جو خوشی ہے وہ خوشی ہے شکریہ اقتدار آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس پیس پر موطلک اسے ساتھی نیو سوڑی سب تک لیے اتنا ہے